موسیقی میری طرف سے توقید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جہاں کبھی اسلام غالب تھا پورا شہر مساجد سے بھرا ہوا تھا مگر آج یہاں صرف ایک مسجد موجود ہے جہاں نکولا ٹیسلا نے جنم لیا یہ دنیا کا واحد سائنٹس تھا جس نے اپنی موت کے بعد سب سے زیادہ شہرت پائی آئنسٹائن کی بیوی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا جسے یورپ کے سستے ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے یہ اپنی نائٹ لائف کلبوں اور رنگیر مزاج شہریوں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے تاریخ میں یہ شہر ڈک ہنٹنگ کے لے جانا جاتا تھا بدخوں کا شکار یہاں عام تھا اس شہر کے نیچے ایک اور شہر بھی عباد ہے یورپ کا سب سے پہلا کافی کیفنو یہیں کولا گیا تھا یہاں سیلیکون ویلی بھی موجود ہے جہاں سو سے زائد غاریں نہریں اور سرنگیں موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دریائے ڈینوب اور ساوا آپس میں ملتے ہیں یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ساری دنیا ٹکراتی ہے اسے کیمنیزم کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سربیہ کے دارل حکومت اور سب سے بڑے شہر بلگرات کی آج ہم آپ کو تاریخ سے برے اس شہر کی سیر کروائیں گے اور بتائیں گے اس سرزمین کے بارے میں وہ راز جو آج سے پہلے آپ بلکل نہیں جانتی ہوں گے دوستو بلگرات سربیہ کا دارل حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے یہ ساوا اور ڈینوب ندیوں کے سنگم پیونیم میدان اور جزیرہ نومہ بلکان کے سنگم پر واقع ہے تقریباً ایک شہر یا سات میلین افراد اس شہر کی انتظامی حدود میں رہتے ہیں یہ شہر یورپ اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے یورپ کی سب سے اہم پراغ تیہاسک ثقافتوں میں سے ایک وینکا ثقافت بھی یہاں چھویں صدی قبلس مسیح میں تیار ہوئی تھی سربیہ کا پرائمیڈ شہر ہونے کی وجہ سے بلگرات کو سربیہ کے اندر خصوصی انتظامی حصیت حاصل ہیں بیٹا ریٹنگ کے ذریعے اسے گلوول سٹی کے طور پر درج کیا گیا ہے یہ شہر سربیہ کے کلینیکل سینٹر کا گھر بھی ہے جو دنیا میں سب سے بڑے ہسپیٹلز میں سے ایک ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں درائے ڈی نوب درائے ساوا سے ملتا ہے جہاں پیونیم میدان بلکان سے ملتا ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا ٹکراتی ہے جہاں پراغ تیہاسک تاریخ کرون وست کے زمانے کے ساتھ مل جاتی ہے جو دوبارہ اصری دور کے ساتھ زم ہو جاتی ہے اپنے بے رہم ماضی اور کیمنیزم کے خاتمے سے ابرتے ہوئے بلگراد اب جنوب مشرقی یورپ کے اہم ترین سفری مراکز میں سے ایک بنتا جا رہا ہے یہاں بھرپور سکافت گوئیتی ہوئی رات کی زندگی اور بحیرہ روم کی خوبصورتی مجود ہے جو سیاہوں کو یہاں کھینچ رہی ہے اس شہر کی سطح کے نیچے سو سے زائد غاریں نہریں سرنگیں اور راستیں مجود ہیں ان میں سے ہر ایک کی متعدد سلطنتوں اور ریاستوں سے مسلک ہونے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں یہاں حکومت کی تھی دوستو بلگراد کی اپنی سیلیکون ویلی بھی ہے تاہم اس کا کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں یہاں مجوز ٹاہینکا بینا سٹریٹ کو سیلیکون ویلی کے نام سے یعنی جاتا ہے بلگراد کا نام اس کے سفید پتھر کی وجہ سے پڑا جس کی مدد سے یہاں قلعہ تعمیر کیا گیا تھا یہ نام سب سے پہلے چی سو تیس میں ظاہر ہوا جب سلاوی لوگ اس علاقے سے ہجرت کر گئے اس کے بعد سولہ اپریل آٹھ سو اٹھتر کو لکھے گئے خط میں اس کا ذکر کیا گیا اس دستا ویز کو سب سے قدیم تہریری ٹریک سمجھا جاتا ہے اس تاریخ کو یوم بلگراد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے دوستو ہم سب لوگ کیفیز کو تو جانتی ہیں اور پسند بھی کرتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا سب سے پہلا کافی کیفی کہاں کھولا گیا تھا بہت سے موراخین کے مطابق یورپ میں پہلا کیفی پندرہ سو بائیس میں اسی شہر میں دور کول میں کھولا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں جب بلگراد کے فرش پر لوگ چل رہی ہوتی ہیں تو دراصل وہ پرانے رومن شہر کی چھتوں پر چل رہی ہوتی ہیں جو نئے دور کے پہلے سال سے شروع ہوا تھا اس سرزمین کو بہت سے مشہور سربیائی موسیقاروں فنکاروں اداکاروں اور کھلاڑیوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے زوران سلاوینگ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جو سب سے مقبول سربیائی مصنفین اور ڈراما نگروں میں سے ایک ہے بلگراد کی بہت سی عجیب و غریب روایات میں سے ایک جو شاید ہر کسی کو معلوم ہو کہ انیسوی صدی میں اس شہر میں موجود سلاویجی کا سکوائر ایک مشہور شکار گاہ تھا یہ پراپٹی اٹھارہ سو ٹھتر میں خریدی گئی تھی اور فرانسیسی لوگوں کی ملکیت تھی مقامی لوگ یہاں جمع ہوتے اور جنگلی بدخوں کا شکار کیا کرتے تھے بلگراد کی نائٹ لائف پورے یورپ میں بہت مشہور ہے اس شہر کو یورپ کے سستے درین درحل حکومتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہاں کھانا مشروبات اور رہائش بہت ہی سستی ہے خاص طور پر اگر آپ قیمتوں کا موازنہ دوسرے بڑے یورپی شہروں سے کریں یعنی کہ لندن اور پیرس سے بلگراد میں بہت سے فنے تعمیر دوسری جنگ عظیم کے بات کے عرصے میں رونما ہوئی یہاں مشہور قلعہ اور وکٹر کا مجسمہ شہر کے مشہور نشانات میں سے ایک ہے دوستو سینٹ ساوا کا چرچ بلگراد میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی علامتوں میں سے ایک ہے مجموعی طور پر ستر میٹر اونچا یہ چرچ دنیا کے سب سے بڑے آرثرڈک چرچوں میں سے ایک ہے ترک دور میں بلگراد ایک جاندار تیارتی مرکز تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں سے سمان کی تیارت ہوتی تھی دوستو یہاں موجود کیلی میکڈن بلگراد کے ایک تاریخی زیور ہے یہ خوبصورت سبزی لاکہ اور نیو بلگراد اور ساوا اور ڈینوب کے سنگم پر متاثر کن نظاروں کے ساتھ ایک قلعہ ہے یہاں عظیم الشان کافی ہاؤسز اور دھواندار غوتہ خوری کے ساتھ بہت سے مقامات ہیں اس شہر میں نکولا ٹیسلا میوزیم بھی موجود ہے جو نکولا ٹیسلا کی زندگی اور کام کی عزت اور نمائش کے لیے وقف ہے یہ میوزیم بلگراد سربیا کے مرکزی علاقے میں واقع ہے اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد اصل دستہ بیزار دو ہزار سے زائد کتابیں اور بارہ سو تاریخی ٹیکنیکی نمائشیں شامل ہیں نکولا ٹیسلا ایک سربیائی امریکی موجود تھا جو الیکٹیکل انجینئر میکینیکل انجینئر اور مستقل کے ماہر تھے جو جدید الٹرنیٹ کرانٹ جسے آج ہم اے سی کے نام سے جانتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے والے بھی تھے غریب نکولا ٹیسلا تقریبا سات جنوری ان سو تاریس کو مرا اس کی عمر شیاسی سال تھی جس کے بعد اس کی انوینشنز نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا اور یہ دنیا کا سب سے مشہور سائنٹس بھی بنا بلگراد میں بہت سی مشہور فلمیں بنائی گئیں دوستو بلگراد کی سب سے چھوٹی سڑک بارہ میٹر لمبی ہے اور اس کے بعد تقریبا پندرہ میٹر لمبی سڑک بھی موجود ہے یہاں اسمانوی دور میں بلگراد میں دوستو تہتر مساجد موجود تھیں مگر آئی صرف ایک بچ گئی ہے جو کہ یہاں پر دور کول میں واقع ہے اس سے بہر کلی مسجد بھی کہا جاتا ہے دوستو تین صدیوں کی اسمانوی حکومت کے دوران اسلام سربیا میں پھیلا امید کرتا ہوں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بھان